بریانیتہ آئے تھے لیکن جیسے کہ سوشنا تھے کہ اکھلیس یادب بھی آئیں گے اکھلیس یادب کے طرف سے اس طرح کے کوئی سوشنا کنفرم نہیں ہو پائی وہ ابھی تک نہیں پہنچے دوسرے جو رازنیتک دل ہیں جس میں بسپا کے بھی لوگ ہیں اور جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کے بھی لوگ ہیں ان لوگوں نے کل رات سے ہی یہاں پر آنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور رات میں جب تھاٹیک کے بھیتر لوگ وہاں پر موجود تھے جب ڈیڈ بوڈی لائی گئی تھی اس سمیہ بھی کافی رازنیتک دل کے لوگ موجود تھے جو لگوک دو ڈھائی بجے رات میں یہاں سے نکلے ہیں اور برے نیتہ تو کوئی ایسا چہرہ سامنے نہیں آیا لیکن آپ نے چندن سہی کا کہ پانچ بار کے بیدھائک رہے مکتار انساری کی جب انتقال ہوا ہے جب ان کے کارڈک ایرس سے موت کی بات کہی جاری ہے ایسے میں پورے علاقے کے لوگ عمر پر ہیں مکتار انساری کے شب کو دیکھنے کے لیے ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اور جو ایک لوگوں کا جو پیار تھا جو سنیہ تھا جو اب تک پورے علاقے میں لوگوں کو انہوں نے مدد کی تھی تو اس کا یہی ہے کہ تمام جو بھیر ہے اسی کا نتیجہ ہے آج بھی جب آپ نواز میں دیکھ لیجئے کہ جنازی کے نواز میں جو استحتیاں ہیں وہ اتنی بھیر ہے کہ یہ اس بھیر کے کلپنا سید گاجی پورٹ ایڈمیسٹریشن نے بھی نہیں کی تھی لیکن بھیر عمر پر ہی ہے یہاں پر کچھ ہنگامیں ہو رہے ہیں لیکن بلکل سنیہ تریقے سے جب نواز ادا ہو جائے گا اس کے بعد ہی جو کبرگاہ ہے وہاں کے لیے یہ جنازیہ پرستان کرے گا بلکل ڈرون سے بھی نظر رکھی جا رہی ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے جنازی سے پہلے والی وہ ہم تصویروں کے ذریعے اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں مختار انساری کے پیترے گاؤں محمد آباد کی یہ تصویریں گازی پور کی ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے ہیں مختار انساری کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے مختار انساری جو کی کئی حتیہ کے معاملے میں سزا یافتہ تھا جیل میں بند تھا اور جیل میں ہی اس کی موت ہوئی لیکن اپنے علاقے میں غازی پور میں اس کے گاؤں کے آس پاس اور تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں قبرستان کے باہر بڑے پیمانے پر پولیس کی تیناتی ہے لگ بھگ گھیرہ بندی کی گئی ہے یہاں پر حالات قابو سے باہر نہ ہو یہ سنشت کیا جا رہا ہے دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک پہلی تصویر جو کہ قبرستان کے چھیک باہر کی ہے اور دوسری تصویر اس میدان کی ہے جہاں پر نماز پڑی جا رہی ہے جنازے سے پہلے والی مختار انساری کو سپردے خاک کیا جائے گا اب سے تھوڑی دیر میں مختار انساری ککھیات مافیا اپنے راجنیتک ویرودیوں کی ہتھیا کروانے کا عروب لگتا رہا کاروباری پرتیدندیوں کو موت کے اگھاٹ اتارنے کا عروب لگتا رہا کئی عروب ثابت ہوئے جن میں اسے عمر قید کی سزا تک سنائی گئی تھی اور جیل میں ہی اس کی جان گئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہمارے دو سہیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں وشال رگونشی بھی ہمارے ساتھ ہیں وشال یہ بھی تصویریں کچھ کچھ سامنے آ رہی تھی جہاں اس کے سمرتھا کب بے خابو ہوتے ہوئے نظر آئے تھے نارے بازی کرتے ہوئے نظر آئے تھے میڈیا کے خلاف بھی مافیا بتانے پر ناراضگی جتا رہے تھے دیکھیں بے کول یہ جو تصویریں تھیں یہ سامنے آئی تھی جلور لیکن آپ کو بتا دیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سب کو اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک وقت میں تب ہی لوگ کبرستان کے اندر نہیں جا سکتے ہیں ایسے میں جو پریوار کے لوگ ہیں وہ پہلے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے قریبی ہیں پریوار کے وہ جائیں گے اس کے بعد تمام عام لوگ کو موقع آپ کو بتا دیں کہ بھیڑی جو ہے وہ بھرتی جا رہی ہے اسی وجہ سے شاید جو ایڈیشن ہے اس کے لیے اس کو جو ہے نئی پلاننگ کرنی پڑی ہے جیتا کہ میں نے ابھی آپ سے جکر کیا تھا کہ فورس دیکھیں آپ کو یہاں پر آپ کو بڑھا دی گئی ہے آپ تر فیرے دے سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی بیریکیٹنگ پوائنٹ جو بنایا گیا ہے وہاں پر بھی فورس کو بڑھا دیا گیا ہے اور ہر سیکٹرز پر جو ہے پریس کی جو تیناتی ہے اس کو ڈبل کر دیا گیا بلکل تو فورس کی تیناتی بڑھا دی گئی ہے بڑھا دی گئی ہے جنازے کی نماز ادا کی جا رہی ہے مختار انساری کے لیے مختار انساری جسے باندہ جیل میں رکھا گیا تھا اور گرووار کی رات اس کی موت ہوئی جنازے کی نماز پوری ہو چکی ہے اور اب سے کسی بھی پل سپردے خاک کیا جا سکتا ہے مختار انساری کو ہزاروں کی بھیڑ یہاں نظر آ رہی ہے ہمارے دو سعیوگیں ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں مختار انساری کے لیے